قرائے کے بارے میں آپ سے پہلے بھی سوال کیا گیا تھا لیکن آپ نے رہائش مکان کے دھوالے سے جواب دیا تھا میرا سوال یہ ہے کہ دکان کے قرائے کا کیا معاملہ ہے کیونکہ دکان قرائے پر لینے والا اس سے منافع یا نقصان حاصل کرتا ہے مگر مالی کے مکان ایک مقررہ قرائے پر صورت میں اس سے وصول کر لیتا ہے کیا دکان پر قرائے لینا اس کی صورت میں زمین کا سود ہوگا میرے ندیئے کہ ایسا نہیں ہے کرایہ جو ہے زمین کا یا مکان کا یا دکان کا اس کی حرمت کے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں اس لیے کہ دیکھئے شریعت کے اندر جب تک کہ کسی شیئے کے لیے ہمارے پاس دس سے قطعی نہ ہو ہم اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے کس شیئے کو مکروح کہہ سکتے ہیں ناپسندیدہ کہہ سکتے ہیں حرام کے لیے تو بڑا یعنی واضح ثبوت ہونا چاہیے باضح ثبوت جس طرح کسی حرام کو حلال کہنا جو جرم کبیرہ ہے اسی طرح کسی حلال کو حرام کہہ دینا بھی بہت بڑا جرم تحلیل و تحریم اللہ کے پاس حدیث میں یہ ملتی ہے من اقلہ کراہ ارض مکہ تفقد اقل الرواہ جس شخص نے مکہ کی زمین کا کرایا کھایا اس نے سود کھایا مکہ کی زمین اس کا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں زمین کا کرایاہ حرام نہیں ہے مکہ میں کیوں ہے کہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ حج کے لیے وہ اپنے دینی فضل ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر جو کرایاہ دینے پڑھتے ہیں سب کو معلوم ہے جو جاتے ہیں وہاں کہ سب سے بڑا خرچہ ہی وہاں پہ کرایاہ کا ہوتا ہے وہ تین فٹ شے فٹ کی جگہ دیتے ہیں بلکہ ڈھائی فٹ شے فٹ ہی بھی کر دیتے ہیں اس کو اگر زیادہ ضرورت پیش آ جائے اور اس میں لوگ جو ہے بالکل جیسے سانچوں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ لیکن یہ کہ کرایاہ لیتے ہیں بہت سا بردست یہ چیز جائز نہیں ہے اگرچہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم وقع زمین کا کرایاہ نہیں لے رہے ہیں ہم تو اس ملبے کا کرایاہ لے رہے ہیں جو ہم نے اوپر تعمیر کیا ہے لیکن ان سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ ملبہ تم اٹھا کر لے جاؤ اور یہاں سے سو میل پڑھے جا کر یہی ملبہ جو ہے یہاں مکان بناو تو کیا تمہیں یہ کرایاہ مل جائے گا بہرحال اس حوالے سے میرے نزید کرایاہ جو ہے وہ حرام کے درجے میں نہیں ہے اور دکان میں بھی اصل میں نفع جو ہے وہ تو دکان میں جو شیف فروخت ہو رہی ہے اس پر نفع ہے البتہ اس میں ایک پہلو آ جاتا ہے بعض بار کیٹس کے اندر جو دکانوں کے کرایاں بہت بڑھ جاتے ہیں یہ معاملہ بشکوک ہو جائے گا کہ اس میں گویا کہ اس زمین کے حوالے سے اور پگڑیاں آپ کو معلوم ہے پھر لمبی چوڑی ہوتی ہیں تو وہ تو ایک ہوگا معاملہ مگروح نویت کا یا مشکوک نویت کا لیکن اصلاً میرے نزید جو کرایا ہے دکان کا یا مکان کا اس میں بنیادی طور پر فرق نہیں ہے